خواجر صاحب تھوڑا سا پہلے کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ سے خواجر صاحب کیا دیکھتے ہیں کیسیز کے کیسیز آپ پر بھی نون لیگ پر بھی کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور پنجاب حکومت اور میکمہ سیڑ کی کارکہ دیکھتے ہیں جب تک تو عمران خان کی حکومت آئی ہے آپوزیشن اور خاطر و مصفیق نون اور اس کی قیادت ہم سب لوگوں کے ساتھ انتقامی کاروائیاں جاری ہیں اور عمران خان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ ساری کی ساری انتقامی کاروائی پر ہے اور اگر ہم تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے بھی بات کریں جو موجود حکومت کی کارکہ دیا تو انتہی ناکس کارکہ دیا اور پورا ملک جو ہے وہ اس وقت بڑی لمبی ازبائش میں آ گیا اور جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا مارچ انیس پیس کے بعد اور لاکڈن کیا گیا تھا تو اس طرح بھی ہم سب لوگ آپوزیشن پبلک ہیلس سپیشلسٹ اور بیڈیا کے لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ جو بھی آپ لاکڈن کریں وہ پروپر کریں اور اس طرح عمران خان نے جتنی بھی تقریریں کی تھی اس میں خود بھی انہوں نے کافی کنفیون کا اظہار کیا تھا اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب جب ہم ایک ایسی جگہ پہ آکے پہنچ گئے ہیں کہ دکانیں زیادہ مجبوراً تاجوں کو بھی کھولنی پڑی ہیں تو مریضوں کے تعدادیں بہت زیادہ اضافہ ہو رہے ہیں اور ہم بات میں بھی جو معصوم شہری ہیں وہ بھی ہلاک ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کو خالقی کی سے میرے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں تو ہستوالوں میں جگہ بھی صد کم ہو رہی ہے اور یہ وہ باتیں ہیں ساری جو ہم گدشتہ ڈیرھ دو ماہ سے بار بار کر رہے ہیں پروٹیکشن گئر کے بارے میں کر رہے ہیں ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں گجرات میں بچی شہید ہوئی ڈاکٹر اور جو میڈیکل پروفیشن کے لوگ ہیں وہ پوسٹیو ہو رہے ہیں اسی طرح جو ٹیسٹنگ کا کریٹیریا وہ خود ایک پلاننگ کے طرح حکومت نے اس کو وسیع نہیں کیا اس کو محدود کیا ہے تو جو اصل مریضوں کی تعداد ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تو حکومت کی ناکست فالسی کی باتیں کرونا جو ہے وہ اللہ نہ کرے گا اس ٹیٹ پہ جائے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں اور ہستوالوں میں جگہ نہ رہے اگر وہ نہ دی ہوتی تو میں جو اپنی اقدامت کرتا سخت لاگ ڈون کرتا اس پر آپ کیا 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 میں ان کی اپنی قومت موجود ہے پنجاب میں ان کی اپنی قومت موجود ہے تو یہاں پہ تو سبائی جو خود مختاری ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ وفاق مکمل طور پر خود انٹرفیر کر رہا ہے بزدار صاحب کی قومت اور محمود خان کی قومت تو نہیں ہے اس کو تو عمران خان صاحب خود کرتے ہیں تو اس چیز کے باوجود کے دونوں صاحبوں کی میٹنگ خود کرتے ہیں وہاں پہ آکے ہر چیز خود دیکھتے ہیں اس کے باوجود اگر چیزیں کنٹرل ہونی ہیں نکامی عمران خان کی نکامی ہے یہ بزدار محمود خان کی بات میں نکامی ہے پہلے عمران خان کی نکامی ہے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلمان صاحب نے میں ذرا پنجابی جگل کرنا چاہنا سلمان رفیق صاحب نے ہمیشہ ہیلتھ تے گل کیتی ہے سیاست تے نہیں کرتے سا لیکن میں شکر گزار رہا ہے اس حکومت تا اور انہوں نے انتقامی کا روائی دا کہ انہوں نے سلمان صاحب نے سیاست تے گل کرنتیں مجبور کر دیتا اب آپ مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان حالات میں بھی ایک نکتے پر کیوں ہی کٹھی نہیں ہوگا رہے سر اپوزیشن کا ایک کٹھے نہ ہونا تو ایک علمیہ ہے اور اس علمیہ کہ ہم جو لوگ اپوزیشن میں ہم سب برابر اس میں کوئی شکل نہیں ہو لیکن جہاں تک تعلق حکومت کی کارکردگی کا حکومت نام کی کوئی چیز تو کرتی ہے اور کارکردگی نام کا کوئی ذکر نہیں ہے کارکردگی کا ورڈ پی ٹی آئی کی حکومت کی میں نہیں ہے یہ ایک بے سمت حکومت ہے کوئی گورننس کا ان کا موڈل ہی نہیں ہے ایک تو انا بیٹ گورننس ہے ان کے پاس گورننس کا کوئی موڈل نہیں ہے ٹڈڈی دل افریقہ سے چلا ارب کے سہراؤں میں بریڈ ہوا لینڈ کیا بلوچستان میں اور سن کے سہرائی علاقوں میں وہاں بریڈنگ ہوتی رہی حکومت سوئی رہی اب ٹڈڈی دل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اب یہ این ڈی ایم میں کی ذمہیں ڈال دیا ہے ہر کام این ڈی ایم میں کی ذمہیں ڈالتے ہیں اور وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر خدا نہ خاصتہ ہو جائے یہ حکومت ڈیزاسٹر خود کریٹ کرتی ہے ٹڈی دل کا ڈیزاسٹر کریٹ کیا کرونا پوری دنیا پر حمل آگا ہے پوری دنیا میں ہر ملک کی ایک سٹیٹ پالیسی ہے یہاں کی کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے سلمان صاحب نے ٹھیک کہا فیڈل گورنمنٹ امران کی نیچے آپ کی پروینشل گورنمنٹ تین صوبوں میں اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے صوبیں خود مختار ہیں آپ تو ڈریکٹلی ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں KPK کو پنجاب کو اور بلوچستان کو آپ یہ کہیں نہیں سکتے کوئی پالیسی میں یہی نہیں پتا کہ کل متاثرین کتنے ہیں کیونکہ آپ ٹیسٹ کپیسٹری بڑھا نہیں سکے ڈینگی نے جب عملہ کیا تھا شباز صاحب نے اور سلمان صاحب نے محنت کر کے 800 روپے کا ڈینگی ٹیسٹ 80 یا 90 روپے پر لے آئے تھے سب کو معلوم ہے اب 8000 روپے کا جو ٹیسٹ کی پرائس ہے اس کی کرونا کی وہ 8000 روپے کس کے پاس ہے اور اگر ایک فیملی کو کروانا پڑے تو لوگ کدھر جائیں گے یہ 2000 سے نیچے آ سکتا تھا ذرا مینجمنٹ کرنے کی ضرورت تھی گورمنٹ نے کوئی مینجمنٹ نہیں اب صورتحالی ہے کہ آپ کو نہ اصل مریضوں کا ڈیٹا پتا ہے جب مریضوں کا ڈیٹا ہی معلوم نہیں ہے تو آپ نے کیا بات کرنی ہے کہ وبا کتنی پھیل چکی تو اس وبا کو مینج کرنے میں ختم ہم تو یہ نہیں کر سکتے مینج کرنے میں اور پولیسی بنانے میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کارکردگی کا ورڈ پی ٹی آئی کی حکومت کی رکابلری میں نہیں ہے یہ ایک بے سمت حکومت ہے کوئی گورننس کا ان کا موڈل ہی نہیں ہے ایک توانا بیٹ گورننس ہے ان کے پاس گورننس کا کوئی موڈل نہیں ہے ٹھڈڈی دل افریقہ سے چلا عرب کے سہراؤں میں بریڈ ہوا لینڈ کیا بلوچستان میں ارسین کے سہرائی علاقوں میں وہاں بریڈنگ ہوتی رہی حکومت سوئی رہی اب ٹھڈڈی دل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے اب یہ اینڈی ایم میں کی ذمہیں ڈال دیا ہے ہر کام اینڈی ایم میں کی ذمہیں ڈالتے ہیں اور وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر خدا نہ خاصتہ ہو جائے یہ حکومت ڈیزاسٹر خود کریئٹ کرتی ہے ٹھڈی ڈال کا ڈیزاسٹر کریئٹ کیا کرونا پوری دنیا پر حملہ گرہ ہے پوری دنیا میں ہر ملک کی ایک سٹیٹ پالیسی ہے یہاں کی کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے سلمان صاحب نے ٹھیک کہا ہے فیڈل گورنمنٹ امران کی نیچے آپ کی پروینشل گورنمنٹ تین صوبوں میں اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی اٹھارویں ترمین کی وجہ سے صوبیں خود مختار ہیں آپ تو ڈریکٹلی ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے ہیں کے پی کے کو پنجاب کو اور بلوچستان آپ یہ کہیں نہیں سکتے کوئی پالیسی میں یہی نہیں پتا کل متاثرین کتنے ہیں کیونکہ آپ ٹیسٹ کپیسٹری بڑھا نہیں سکے ڈینگی نے جب عملہ کیا تھا شباز صاحب نے اور سلمان صاحب نے محنت کر کے 800 روپے کا ڈینگی ٹیسٹ 80 یا 90 روپے پر لے آئے تھے اب 8000 روپے کا جو ٹیسٹ کی پرائس ہے اس کی کرونا کی وہ 8000 روپے کس کے پاس ہے اور اگر ایک فیملی کو کروانا پڑے تو لوگ کدھر جائیں گے یہ 2000 سے نیچے آ سکتا تھا ذرا مینجمنٹ کرنے کی ضرورت تھی گورنمنٹ نے کوئی مینجمنٹ نہیں تھی اب صورتحالی ہے کہ آپ کو نہ اصل مریضوں کا ڈیٹا پتا ہے جب مریضوں کا ڈیٹا ہی معلوم نہیں ہے تو آپ نے کیا بات کرنی ہے کہ وبا کتنی پھیل چکی تو اس وبا کو مینج کرنے میں ختم تو یہ نہیں کر سکتے مینج کرنے میں اور پالیسی بنانے میں بھی موجودہ حکومت نا کام رہی ہے اسی طرح اب آپ دوسری طرف دیکھیں اکانومی کی نوز ڈائیو کرونا سے پہلے ہو چکی تھی اس بار تو مائنس پہ پہلی بار جائے گی گروت اب جو پوسٹ کرونا سینیریو ہے اس کے اوپر ایک پلان ہونا چاہیے تھا کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی نظری نہیں آ رہی کوئی ناؤسمنٹ نہیں ہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسٹرکشن کے شعبے کو اپ لفٹ کریں گے باتیں آپ کرتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اب تک کوئی املیک دامات نہیں کیا گئے اپوزیشن کی طرف آ جائیں یہ ٹائم ہے کہ ہم مل کے چلتے ہیں حکومت اور اپوزیشن قومی چیلنجز جو ہیں یا اس طرح کے جو ڈیزاسٹر ہیں انہیں مل کے ان کے چیلنج کو میٹ کرتے ہیں ملے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے آپ نے ہر وقت گیرے بان سے اور گردن سے دبوچا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جیلوں کے اندر رہیں زمانت ہو تو آپ ماتم شروع کر دیتے ہیں حکمرانگین کی زمانت عدالت سے کی ہو گئی ہے پکڑے جائیں تو آپ خوشیاں مناتے ہیں جس ملک میں قائد حضب اختلاف کو ہر وقت کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور حضب اختلاف جو ہے اس کو آپ سانس نہ لینے دیں وہاں کونسی جمہوریت ہے تو نہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے نہ تو گورننس ہے اس حکومت نے پاکستان پاکستان کو ریاست پاکستان کو ایک جنگل میں تبدیل کرتی ہے پاکستان صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شیف صاحب کی جو تصویر آئی ہے اس کے بعد خوات چودری کی جانب سے جو خط لگا گیا ہے عمران خان کو اور کہا گیا کہ تقلیقات کرائی گئے تمام جو ٹیسٹنگ ہے اس کی تو کیا پہلے جو تھی وہ فیک تھی جو کہ عدالتوں میں جمع کرائی گی ٹیسٹ ارپورس میں کسی غیر سنجیدہ انٹیٹی کی بات پر کبھی تبجودہ حکومت نہ کام رہی ہے اسی طرح اب آپ دوسری طرف دیکھیں ایکانومی کی نوز ڈائیو کرونا سے پہلے ہو چکی تھی اس بار تو مائنس پہ پہلی بار جائے گی گروتھ اب جو پوشٹ کرونا سینیریو ہے اس کے اوپر ایک پلان ہونا چاہیے تھا کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی نظری نہیں آ رہی کوئی ناؤسمنٹ نہیں ہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسٹرکشن کے شعبے کو اپ لفٹ کریں گے باتیں آپ کرتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اب تک کوئی عملی اقدامات نہیں کیا گئے اپوزیشن کی طرف آ جائیں یہ ٹائم ہے کہ ہم مل کے چلتے ہیں حکومت اور اپوزیشن قومی چیلنجز جو ہیں یا اس طرح کے جو ڈیزاسٹر ہیں انہیں مل کے ان کے چیلنج کو میٹ کرتے ہیں ملے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے آپ نے ہر وقت گرے بان سے اور گردن سے دبوچا وائیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جیلوں کے اندر رہیں زمانت ہو تو آپ ماتم شروع کر دیتے ہیں حکمران کی زمانت عدالت سے کیوں ہو گئی ہے پکڑے جائیں تو آپ خوشیاں مناتے ہیں جس ملک میں قائد حضب اختلاف کو ہر وقت کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور حضب اختلاف جو ہے اس کو آپ سانس نہ لینے دیں وہاں کونسی جمہوریت ہے تو نہ اس ملک میں کوئی جمہوریت ہے نہ تو گورننس ہے اس حکومت نے پاکستان کو ریاست پاکستان کو جنگل میں تبدیل کرتی ہے عشق خیل صاحب یہ بتائیے تھا کہ میاں نواز شیف صاحب کی جو تصویر آئی ہے اس کے بعد خوات چودری کی جانب سے جو خط لگا گیا ہے عمران خان کو اور کہا گیا کہ تقلیقات کرائی گئے تمام جو ٹیسٹنگ ہے اس کی تو کیا پہلے جو تھی وہ فیک تھی جو کہ عدالت میں جمع کرائی گی ٹیسٹر کو میں کسی غیر سنجیدہ انٹیٹی کی بات پر کبھی تفسرہ زندگی میں کیا ہی نہیں شہباز شریف صاحب ابھی پیش ہونے جا رہے ہیں کیا مسلم لینک نون اب صرف اختصاب عدالت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ہی محدود ہے ان کے نام کے ساتھ لگا دینا نہیں چاہیے مسلم لینک نون سپریم کورٹ اختصاب عدالت پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت نے وہ سفر تینی کیا جو کیا جانا چاہیے تھا ستر برس میں چار مارشاللہ آیاں یہاں پر پھر جب ہماری حکومتیں آتی ہیں تو ہم بھی بعض اوقات جمہوریت خسرہ پروان چڑھا رہے ہی پاتے ہیں جمہوریت کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن جمہوریت دے بھی نہیں پاتے اور جمہوریت ہمیں ملتی بھی نہیں ہے تو میں نے تو کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں پاکستان بن گیا ہے آزاد ہوا ہے آزادی پاکستان کے عام آدمی تک نہیں پہنچی آزادی اشرافیہ تک رہی ہے ابھی بھی وہی صورتحال ہے تو بچپن سے جوانی جوانی سے میڈل ایج بھی گذر رہی ہے بڑاپے کی سٹیج پہ آ رہے ہیں حالات بدقسمتی سے بدلے نہیں ہیں جس ملک میں اشرافیہ نے ملک کے دو لخت ہونے سے سبق نہ سیکھا ہو وہ کب سبق سیکھے گی یعنی ملک ٹوٹ گیا اس سے بڑا کوئی علمیہ ہو سکتا ہے ہم نے اس علمیہ سے سبق نہیں سیکھا تو دعا کرنی چاہیے ایفرٹ کرنی چاہیے شباز شریف صاحب انشاءاللہ اس مرحلے میں سے اور ہم سب نکل جائیں گے مشکلات پہلی بار نہیں ہم دیکھ رہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ حکومت کون کرے گا یا کس اصل بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں ہم نے آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنی کیا پاکستان کو کسی ترتیب اور کسی آرڈر کے تحت چلانے کیا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہی دستو گریے بانے میں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اگر ہم نہ ملے اور قومی معاملات پہ قومی ایشوز پر سیاسی قوتیں اور ریاستی اداریں ایک نہیں ہوئے تو میں آپ کو ارس کروں ہمارے لیے آئندہ اور زیادہ مشکلات ہیں بہت شکریہ